ہمارے ہماری گوھران ہیں ایکس پرس گول جبری بے دخل کیا جائے سب سب ایک باز سما کے سترہ لوگوں کو آج نوٹ سرپ کیا سترہ نوٹ سرپ کرنے کے بعد دیر سو لوگوں کو پورے ملک سے نوٹ سرپ کیا پورے میڈیا کا سرپ گوھران تھا ہم نے یہ حیصلہ کیا یہاں پر تین جو چینلز ہیں سما، گول اور ایکسپرس ہم ان کی طویج نہیں کرنے دیں گے ہم ان کو بائی پاک کرنے دیں گے یہ چونکہ یہ چونکہ چونکہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اسی معیشت کی اکاسی ہے انہی چینلز کی اکاسی ہے جو ہم ملک کو درپیش ہیں ان کے معاملات تو چینلز کے مالکان یا منیجمنٹ بتائی گی لیکن یہی معاملہ پاکستان میں کاروبار کبھی ہے نوکنیو کبھی ہے ہر شخص آج ان مشکلات کو محسوس کر رہا ہے سوائے حکومت کے حکومت کا کوئی برواہ نہیں ہے وہی گالیاں، وہی ٹویٹ، وہی باتیں جو تھیں وہ چلی جا رہی ہیں اور پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت نے فنینس بل پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی رائے فرار اختیار کی ایک منٹ کی ایک منٹ کی ڈیبیٹ بھی اس پر نہ ہو سکی یہ یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں ضروری تھا کہ جو بھی حکومت نے بل پیش کیا ہے اس میں کیا اچھی باتیں ہیں کیا عوام کو ریلیف ہے کیا پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس پر کیسے قابو پایا جا رہا ہے ان کے بارے میں بات ہوتی لیکن حکومت نے فنینس بل پیش کیا وزیر خزانے نے تقریب فرمائی جو کچھ لوگوں کو سمجھ آئی کچھ کو نہیں آئی اور اس کے بعد رائے فرار اختیار کی اور اب پورا مل جو ہے ایک سپیکیلیٹر صورتحال میں ہے سپیکیلیشن ہو رہی ہے کہ کیا بل ہے کیسے اس پر حکومت کرے گی کیونکہ یہ حکومت تو الحمدللہ یوٹن کی ماسٹر ہے ہر بات میں یوٹن ہوتا ہے اور عوام کا اعتماد کارباری حضرات کا اعتماد اور جو بزنس کمیونٹی ان کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں تو اب پارلیمنٹ سے رائے فرار اختیار کی اور کوئی تاریخ نہیں دی گئی کہ کب اسیمیلی کا اجلاس پھر ہوگا جو اس بل کو کنسیڈر کرے گا اگر اتنی ارجنسی نہیں تھی تو پھر جون میں بجٹ پیش ہونا ہے اس کے اندر کیا اجلت تھی کہ آپ نے یہ بل پیش کیا اور پورے ملک کے اندر پھر ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی تو یہ آج کیفیت ہے حکومت کی حکومت معیشت جو ہے یہ ٹویٹ سے ٹھیک نہیں ہوگی یہ عملی اقدامات کر کے ہوگی اور آج سب سے بڑا چیلنج میں پھر دورا دوں گا ملک کو اکرامی گروہت کا ہے فائیو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کی گروہت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی پوری دنیا کہتی تھی کہ یہ گروہت ساڑھے چھ پرسنٹ پہ ہوگی اس مالی سال میں اب بات چار فیصد سے کام کی ہو رہی ہے یہ سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا چیلنج آج پاکستان کو ہے لیکن ان پر بات کرنے کے بجائے حکومت جو ہے خاص طور پر بیرازم صاحب وہ ہمیں نئے لیکچر دیتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا پاکستان کے مسائل سے تعلق نہیں ہوتا تقریریں آپ نے بھی سنی ہیں جو اسیمبلی کے اندر تو بہرحال ان کو موقع نہیں ملا تقریر کرنے کا یہ تقریف انہوں نے نہیں فرمائی لیکن اسیمبلی سے بار جو تقریریں کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اکاؤنٹوبلیٹی کیا کر بات ہے ہم حاضر اکاؤنٹوبلیٹی کے لیے اور ہم نے کبھی اکاؤنٹوبلیٹی سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی ہم میں آج بھی کہتا ہوں آپ نے اکاؤنٹوبلیٹی کرنی ہے اور میرا چیلنج ہے امران خان کو کہ میری مجھ سے اور میری کابینہ سے شروع کریں الزام تو لگائیں اگر آپ کو پانچ مہینے میں الزام لگانے کے لیے نہیں ملا تو پھر اس بات کے اطراف کر لیں کہ الحمدللہ جو نواز شریف کی حکومت تھی اس نے بغیر کسی کرپشن کے پاکستان کے اندر چیننجز کا مقابلہ کیا ان کو حل کیا اور ملک کو گروت دی اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو الزامات آپ نے نواز شریف پر لگائے ہیں وہی الزام اپنی کابینہ پر لگا کر دیکھ لیں ان سے بھی پوچھیں کہ ان کے اساسے کیا ہیں اور ان کی منی ٹریل کیا ہے انہوں نے کتنا ٹیکس ادا کیا ہے وہی سوال جن پر آپ نے نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا اور یہ سوال اس کا اپنی کابینہ سے بھی بران خان صاحب کریں حقیقت ان کے سامنے آ جائی گی تو اگر اکاؤنٹابلیٹی کی بات کرنی ہے تو پھر قومی اسمبلی میں ایک ڈیبیٹ کر لیں اکاؤنٹابلیٹی کیسے ہوگی ہم تو حاضر ہیں اگر پاکستان کے مسائل کا حل پی ایم ایل این کے اکاؤنٹابلیٹی میں ہے تو ہم حاضر ہیں لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسی میار پر پھر امران خان صاحب اور اکاؤنٹابلیٹی کے لیے تیار ہو جائیں ہمیں بتایا گیا کل کہ پجاب کی تاریخ کا بہترین وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہیں عثمان بزدار صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے خود کوئی بات نہیں کی کیونکہ قابلیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عوام کے سامنے برداشت بیان نہیں کی جا سکتی تو بزدار صاحب ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں تو ہمیں بزدار صاحب کی بات پر یقین ہے لیکن ابھی تک کوئی عملی مظاہرہ سامنے نہیں آیا تو ہمیں امید ہے کہ پانچ سال اگر کبھی مکمل ہوئے تو اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب کی جو قابلیت ہے وہ عوام کے سامنے ضرور آئے گی اور پنجاب جو ہے جو شہباز شریف کے زمانے میں ترقی نہ کر سکا وہ ترقی کسی کو نظر نہیں آئی تو عثمان بزدار صاحب انشاءاللہ آپ کو بہت ترقی دیں گے تو یہ کیفیت ہے آج پاکستان کی سب سے پھر یہ انہوں نے کہا کہ جو یہ سیاست دان ہے یہ سارے یہ مارشلہ کی پیداوان ہیں ان کا کوئی تعلق جمہوریت سے نہیں ہے اور حقیقی جمہوریت جو ہے وہ عمران خان کی جمہوریت ہے تو اپنی علماری میں دیکھیں کہ وہ شہرمانی جو انہوں نے دوہزار چار میں سے لوائی تھی اور وہ ٹیلی فون جس پر انتظار کرتے رہے کہ جرنب شرف کا ٹیلی فون آئے گا اور میں وزیر اعظم بنوں گا اور جب ان کے سارے رفقہ کار ان کو وزیر اعظم کے نام سے پکارتے تھے وہ بات بھول گئے اور پھر آج جن کو پورا پاکستان سیلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے یہ باتیں آج سارہ پاکستان جانتا ہے اگر اسی کا موازنہ کرنا ہے تو پارلمنٹ نے ڈیبیٹ کر آلیں کہ کس نے سیاست کی کیا خدمت کی ہے کس نے ملک کی کیا خدمت کی ہے یہ باتیں ملک کے مسائل حل نہیں کریں گے یہ سیاست میں بہتری نہیں لائیں گے الزام کا جواب الزام ہی ہوتا ہے آپ الزام لگا لیں آپ ایک لگائیں گے انشاءاللہ ہم دس لگائیں گے لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل اس سے حل نہیں ہوتے اور بہت سی باتیں ہوئیں ریاست مدینہ کی بات ہوئی میں نعوذ باللہ عمران خان اور عثمان بزدار اگر ریاست مدینہ کے دائی ہیں اپنے عمل سے ثابت کریں کہ وہ واقعی وہ چاہتے ہیں جو ریاست مدینہ میں ہوتا تھا یہ جو لہجہ اگر آپ دیکھ لیں بزرائر کا ہے ایڈوائزروں کا ہے ایسے پی ایمز کا ہے یہ ریاست مدینہ کا طریقہ نہیں تھا معذرت سے اس لیے آج ہمیں کوئی میریٹ بتاتا ہے اگر میریٹ ہوتا مل میں تو عثمان بزدار پنجاب کا چیز منسٹر نہ ہوتا اور میں کیونکہ پیٹولی منسٹر نہ ہوں ہم نے سونہ لاکھ سے زیادہ گیس کی کنیکشن لگائی ایک گیس کا کنیکشن جو ہے سفارش پر نہیں لگایا آج واپس میریٹ کی نظام کو جس نے پہلے اپلائی کیا ہے وہ رہ جاتا ہے جو یا گزراء جو ہیں وہ میٹروں کی فائلیں اٹھا کر دفتروں سے بھاگے ہیں کہ ہم جا کر بانٹیں گے ہمیں ادھرا ووٹ مل جائے گا یہ آج کیفیت ہے اس حکومت کی کہ جو گیس کے میٹر میریٹ پر نہیں دے سکتے ہم نے کر کے دکھایا سونہ لاکھ میں سے ایک جس فارفی لگا میں زمدار ہوں یہ آج پانچ مہینے ہوئے اور گیس کے میٹر بھی جو ہیں وہ سفارشوں پر لگ رہے ہیں اور کس جماعت سے تعلق ہے اس پر لگ رہے ہیں اس طرح کی مختلف باتیں میں حیران ہوں کہ مارا بیرعظم آج بھی وہ بات کرتا ہے جی پاکستان میں پانی یہ مسائل سب کو پتا ہیں ان مسائل کے حل کیلئے جو کیا گیا وہی سب کو پتا ہے آپ نے صرف اس معاملے کو آگے بڑھانا تھا آپ آج پانچ مہینے کے بعد بھی صرف یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان میں پانی کی بڑی شارٹیج ہے یا مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان میں بڑی مادمیات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں ہمینٹی کی بات ہوتی ہے سائی وال قادصہ ایک انمناک واقعہ ہے اس کے عقائق آج دس دن ہو گئے عمام کے سامنے نہیں آئے کون سی ہمینٹی کی بات ہے کون سی عمام کے مسائل کو حل کرنے کی بات ہے اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام مسائل ہوئے پنجاب کا چیم مسٹر آج تک ایک لفظ نہیں بولا اور جو الفاظ استعمال کیے گئے لیڈرز آپوزیشن کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے دوسرے یہ الفاظ دھرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پورا پاکستان دیکھتا ہے کہ آج ایک ایسی حکومت ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی صرف گالیاں دینے پر ان کا رویہ ہے اور جب شباز شریف صاحب نے آئینہ دکھایا کہ آپ نے اسیمبلی میں کیا کیا تھا اور آپ کیسے دیرازم بنے ہیں تو اس پر ہمارے دیرازم صاحب ناراض ہوئے اور اسیمبلی کا اجلاس بھی پرو روک کر دیا گیا تو یہ حاکمانہ جو کیفیت ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی جب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور مسائل ٹویٹوں سے حل نہیں ہوں گے مسائل ٹویٹوں پر دوسروں کو گالیاں دے کر حل نہیں ہوں گے مسائل کو آج حل کرنے کی ضرورت ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے میں اپنا مصبت کردار اور تعمیری کردار ادا کرتی رہی گی لیکن اگر کوئی گالی دی جائے گی کسی کی حد تک کی جائے گی تو پھر ہمارے اوپر بھی کوئی قید نہیں ہے یہ بات بڑی وضاعت سے اسیمبلی میں بھی کہی گئی ہے یہاں بھی کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس معاملے میں پہل نہیں کی اور نہ آج کرے گی لیکن اپنا دفاع کرنا پاکستان کے عوام کی مسائل کی بات کرنا یہ ہم پر لازم ہے اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابھی محترم شاید خاکان عباسی صاحب نے جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل سے بتایا میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اور اہم قدم سنگمیل عبور کیا ہے اور عوام سے وعدہ پورا کیا ہے ہم نے قومی اسیمبلی کے اندر آئینی ترمیمی بل جمع کرا دیا ہے جس کے تحت بلوچستان کو اور جنوبی پنجاب کو علیدہ صوبے پنجاب سے تقسیم کر کے بھاولپور کو اور جنوبی پنجاب کو دو علیدہ صوبے تشکیل دیے جائیں گے یہ وہ دیرینہ مطالبہ ہے بھاولپور کے عوام کا کہ جو ماضی میں اپنا صوبہ رکھتے تھے اور مسلسل ایک تحریک کی صورت میں انہوں نے اپنے جانوں کے نظرانے بھی پیش کیے کہ ہمیں ہماری پرانی حیثیت میں صوبہ بحال کیا جائے اور یہ مسلم لیگ نون کا وعدہ بھی تھا اور اسی طرح ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی بھی بہت دیر سے ان کی یہ پکار تھی اور اس مقصد کے لیے ہمارے دور میں پنجاب اسیمبلی نے ریزولوشن پاس کی اتفاق رائے سے پاس کی جس ریزولوشن میں کہا گیا کہ بھاولپور کو اور ساؤتھ پنجاب کو علیدہ صوبوں کے طور پر تشکیل دیا جائے آئین میں ترمیم کے ذریعے تو آج ہم نے قومی اسیمبلی میں مسلم لیگ نون کی طرف سے آئینی ترمیمی بل جمع کرا دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جس نے ساؤتھ پنجاب کارڈ کو پچھلے الیکشن میں استعمال کیا اور ساؤتھ پنجاب کے اندر لوگوں کو بہکایا اس نام پہ کہ ہم آپ کو صوبہ ایک علیدہ بنا کے دیں گے اب اس حکومت کا امتحان ہے کہ اگر یہ حکومت بھاولپور صوبہ اور ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانے میں سنجیدہ ہے تو آپوزیشن اس کو غیر مشروط تعاون کا یقین دلاتی ہے اور اگلے قومی اسیمبلی کے اجلاس میں ہم حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ اگلے قومی اسیمبلی کے اجلاس میں وہ اس آئینی ترمیم کی اوپر اتفاق رائے کے ذریعے دونوں صوبوں کے قیام کے راستے میں قدم بڑھائیں اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے یا اس وعدے کی تکمیل سے ہم عوام کے سامنے سرخ رو ہو سکیں لیکن مجھے خطرہ ہے کہ شاید وہ اس کے اوپر بھی یوٹن نہ لے لے چونکہ ایک عظیم قائد کی نشانی ہے کہ وہ کتنے یوٹن لیتا ہے اور یہ حکومت جو کہ میک اپ حکومت ہے ویسے ہی ان کا میک اپ ایک ایک کر کے اتر رہا ہے وہ سارے جھوٹے وعدے جو عوام کے ساتھ کیے گئے ان سب کی حقیقت اب لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ہستہ بستہ پاکستان جسے ہم نے پانچ سال نہائیت محنت کے ساتھ کھڑا کیا تھا اس کو اجار دیا گیا ہے مجھے بہت امدردی ہے میڈیا کے ان ورکرز کے ساتھ اور آج پریس کلاب کے اندر ٹی وی چینلز کے مائک اتارنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں خود صحافیوں کے لیے یہ ایک بہت ناخوشگوار قدم ہے لیکن اس وقت پورے ملک کے اندر ہر شعبے کے اندر بے روزگاری ہر شعبے کے اندر لے آفز ہر شعبے کے اندر لوگوں کو نوٹسز مل رہے ہیں چونکہ ہماری معیشت کی رفتار ترقی کی رفتار پانچ اشاریہ آٹھ فیصد سے گھٹ کے تین اشاریہ آٹھ فیصد تک آ چکی ہے جب جیڈی پی میں ٹو پرسنٹ پوائنٹس ڈراؤپ ہوگا تو پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوں گے کل مجھے کسی نے بتایا کہ سرگودہ میں جہاں سے بارہ ہزار ٹرک کرش کے نکلا کرتے تھے اب وہاں پہ صرف تین ازار ٹرک کرش لے کے پروجیکس کے اوپر جا رہے ہیں جس سے کہ صاف ظاہر ہے کہ ملک کے اندر جو تعمیراتی پہیا ہے وہ بھی بہت سست ہو چکا ہے اور ملک کے اندر اس سست روی کے نتیجے میں معیشت دوبارہ ایک ریسیشن کی طرف یا سلو گروت کی طرف جا رہی ہے جس سے نکالنا ہمارے لیے پھر ایک چیلنج بن جائے گا میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں تقریروں کا مقابلہ نہیں کہ وزیر عظم کس ملک کا کیسی تقریر کرتا ہے آج کے دور میں مقابلہ گروت ریٹ کا ہے ہندوستان کی گروت ریٹ سات فیصد سے زیادہ پچھلے چار فیصد سالوں میں ہے بنگلہ دیش کی گروت ریٹ سات چھ فیصد کی عوصد سے جا رہی ہے مجھے کوئی افلاتون آ کے یہ سمجھائے کہ کیا ہندوستان کے اندر کیا بنگلہ دیش کے اندر پاکستان سے کرپشن کم ہے کیا وہاں پہ جرائم کم ہے کیا وہاں پہ سارے پی ایچ ڈی لوگ بستے ہیں ہندوستان اور بنگلہ دیش ہر لحاظ سے پاکستان کے معروضی حالات کے برابر ہیں لیکن آج وہ پاکستان کے مقابلے میں تیز ترقی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی استحقام ہے اور ان کی جمہوری ان کے جمہوری عمل کے ساتھ کوئی کھیلتا نہیں ہے وہاں پہ سیلیکٹ پرائم منسٹر نہیں لائے جاتے ہیں اور اگر پاکستان میں سیلیکٹ پرائم منسٹر یا سیلیکٹ پریزیڈنٹس لانے کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہم قیامت تک اس گرداب سے نہیں نکل سکیں گے یہ صدی اقتصادیات کی صدی ہے ہم پاکستان کے نوجوانوں سے ان کا مستقبل چھین رہے ہیں مسنوعی سیٹ اپ کے ذریعے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہمیں حقیقی نمائندہ حکومتیں چاہیئے ہیں جو عوام کو جواب دیں ہو جن کی پوشت کے اوپر عوام ہو ایسی حکومتیں جو سازش کے ذریعے بیک دور سے آتی ہیں وہ زمینی حقائق سے بے خبر ہوتی ہیں یہ حکومت زمینی حقائق سے بے خبر ہے اور سوشل میڈیا کے حقائق سے با خبر ہے سوشل میڈیا سے ملک نہیں چلا کرتے ملک زمینی حقائق سے چلتے ہیں اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ آج پورے ملک میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں ہماری ملک کی معیشت کا پیہ سوست ہو چکا ہے سرمایہ مارکٹ سے غائب ہو چکا ہے لوگ یا پیسے کو باہر لے کے جا رہے ہیں یا انڈر گراؤنڈ کر چکے ہیں جس سے نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے اس حکومت کا صرف ایک چیز پہ زور ہے اور وہ یہ کہ اپوزیشن کے ساتھ کس طرح محاضرائی کرنی ہے داخلی انتشار پاکستان کو مزید دلدل میں دھکیل دے گا اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں سیاسی استحقام کی ضرورت ہے یہ غالباً پہلی اپوزیشن ہے جو حکومت کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو گرانا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کام کر کے دکھائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک کروڑ نوکریاں دیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پچاس لاکھ مکان بنا کے دکھائیں ہمیں خوش ہی ہوگی لیکن یہ حکومت نہ ایک کروڑ نوکریاں دینے میں دلچسپی رکھتی ہے نہ اسے پچاس لاکھ مکان بنانے سے کچھ غرض ہے اس کو صرف آپوزیشن کی پگڑی اچھالنے سے غرض ہے اور قومی اسیمبلی اس کے لیڈر اسی انداز سے تقریریں فرماتے ہیں جیسے یہ ڈی چوک پہ کھڑے ہوکے لوگوں کی پگڑیاں اچھالا کرتے تھے لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ابھی شاید خاکان صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون اس بتمیزی کو ٹال ریٹ نہیں کرے گی ہم نے دیانتداری سے اس ملک کی خدمت کی ہے گلگت سے لے کے گوادر تک تمام پاکستانی گواہ ہیں کہ اس ملک کو کیسے نواز شریف کی قیادت میں پیروں پہ کھڑا کیا گیا کیسے اس ملک میں توانائی کے بوران کو حل کیا گیا کیسے دہشتگردی کا مقابلہ کیا گیا کیسے نئی سرمایہ کاری کے لیے سی پیک کے دروازے کو کھول کے حقیقت بنایا گیا اور یہ سب کچھ جو پانچ سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ کیا گیا اس پر ایک بھی انگلی کوئی نہیں اٹھا سکا دنیا میں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ہماری شفافیت کی تعریف کی ہماری حکومت میں پاکستان پہلی دفعہ باٹم ون تھرڈ سے نکل کے میڈل ون تھرڈ کنٹریز کی فیرست میں شامل ہوا پوری دنیا کے سربراہان آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ وہ پاکستان کی کامیابیوں کے قصیدے پڑھ رہے تھے جنوری دوزار اٹھارہ تک لیکن جب ایک سازش کی گئی اس سازش کے نتیجے میں بنایا گیا کہ وہ نہ ہو سکے الیکشنز کے ذریعے سیلیکشن کی گئی تو پوری دنیا نے پاکستان سے اس اعتماد کو اٹھا لیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ ہی ایجنسیز جو جنوری دوزار اٹھارہ میں پاکستان کی پوزیٹیو ریٹنگ کر رہے تھے انہوں نے دوزار اٹھارہ کے اختتام میں پاکستان کی نیگٹیو ریٹنگ شروع کر دی چونکہ کوئی دنیا کا انویسٹر اس ملک میں نہیں جاتا جہاں پولٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے جہاں خوف ہوتا ہے جہاں فیئر ہوتا ہے تو اس لیے اس حکومت نے ہماری پانچ سال کی محنت کو اور پاکستان کے ٹیک آف کو کریش کیا بدقسمتی سے یہ تیسرا کریش ہے جو ہم نے کیا انیس سو پینس میں پہلا کریش ہوا انیس سو تیرانوے میں دوسرا کریش ہوا جب نواز شریف حکومت کو ڈسمس کیا گیا جس نے اکناومک ریفارمز دیں اور یہ تیسرا کریش کیا گیا دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان جب پاکستان کی اکانومی یوں اٹھ رہی تھی پانچ سال کے لیے کوئی مسنوعی گروت نہیں دکھا سکتا مسنوعی گروت ایک سال ہو سکتی ہے دو سال ہو سکتی ہے لگاتار پانچ سال مسنوعی گروت نہیں ہو سکتی روپے کو چھے مہینے سال مسنوعی رکھا جا سکتا جس ملک میں ہر پندرہ دن کے بعد روپے کی قیمت ڈالر سے بدلے گی وہاں پہ کون سرمایہ کار آئے گا آج امپورٹر بھی پریشان ہے اور ایکسپورٹر بھی پریشان ہے دومیسٹک انویسٹر بھی پریشان ہے اور فورن انویسٹر بھی پریشان ہے تو اس لیے اس حکومت نے ثابت کیا ہے کہ اناڑیوں کا کام حکومت چلانا نہیں ہوتا اناڑیوں کے ہاتھوں نقصان ہو سکتا ہے فائدہ نہیں ہو سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اگر اقتدار میں ہے تو اس کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور ملک میں مہازرائی کرنے کی بجائے سنجیدگی اختیار کرے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے معاملات پہ ملک کے معاملات پہ گفتگو کرے اور تضحیق کی سیاست اور پگڑی اچھالنے کی سیاست سے باز رہے اگر اس کے وزراء پگڑیاں اچھالنے اور کردار کوشی کرنے سے باز نہ آئے تو پھر نقصان انہی کا ہوگا اپوزیشن کا نہیں ہوگا بہت شکریہ دیکھئے جو صوبہ بنانے کا طریقہ کار ہے جیسے شاید صاحب نے کہا پہلے صوبائی اسیمبلی کی ریزولوشن آنی چاہیے پنجاب اسیمبلی کی ریزولوشن وہاں پہ ہماری حکومت ہی ہم لا چکے ہیں اگر پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختون خواہ اسیمبلی سے ریزولوشن پاس کرا دے گی تو ہم بخوشی قومی اسیمبلی میں ہزارہ صوبے کا بھی بل پیش کر دے گا ایک سکن ایک سکن ایسے نہیں ایک سکن سادس صاحب آبا ایک سکن جی سب کو میں بھول سادس صاحب ایک سکن سادس صاحب بھول سادس صاحب ایک سرپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی قانونی آپ ایک سرپ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صدارتی نظام آرہا ہے ہم تو اس کا جواب دیتے ہیں اور ہم اس کی نفی کرتے ہیں پاکستان کی آئین میں پاکستان کی تاریخ یہ چیز کو سسٹین نہیں کر سکتی نہ صدارتی نظام کو اور نہ ایٹیتھ ایمیٹمنٹ کے رول بیک کو یہ خام خیالی جس کے بھی ذہن میں نکال دے دوسری جو بات ہے کہ قومی اسیمبلی کو چلنا چاہیے ہم چلانا چاہتے ہیں حکومت بھاگتی ہے حکومت ماحول خراب کرتی ہے یہ بدنصیبی ہے کیونکہ ہم جمہوریت میں پارلیمان میں یقین رکھتے ہیں عوام نے پان سال کا منڈیٹ کام کریں ہم ملک مفاد میں سپورٹ کریں یہ مصبت چیزوں کو ایک سکنی ایک میں صدارتی نظام کے والے سے اور کلریفائی کروں کہ سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلے موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے جو وفاقی پارلیمانی ڈھانچہ ہے اور سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ آئین میں کوئی ترمیم جو اس کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہوگی وہ کالدم کر دی جائے گی تو لہٰذا یہ سمجھنے سے ہم بھی کاسر ہیں کہ جو صدارتی نظام ہے کیا وہ اس آئین کو ختم کرنے کی صورت میں آئے گا کیونکہ صدارتی نظام کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس آئین کی تنسیغ کی جائے اور اس آئین کی تنسیغ کون کرے گا اور کیا اس آئین کی تنسیغ کرنے کے بعد کسی میں دم خم ہے کہ وہ پاکستان میں نیا کنسنسس نئے آئین کے اوپر کر سکے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بیسوں سے وفاق کمزور ہوگا کنفیوجن پیدا ہوگی اور اکتر سال ہوگئے ہیں ابھی ہم تجربوں سے نہیں نکلے جیسے کبھی ہوتا تھا سسٹم بہتر ہے ہمیں نہیں ہے خرابی اس نظام کے ساتھ جو منپلیشن کی جاتی ہے اس کے اندر ہے ایک سکن ایک سکن ایک ماملات کریں پولٹیکل سٹیپلٹی شور کریں ایسا کہنے سے آپ بس مرائی مانگ رہے ہیں جی ہم مانگ رہے ہیں ماختان کے عمام رہے ہیں ان کا پیچھا چھوڑیں ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اگر بات سمجھ نہیں آئی پارلیمان کو چلنا چاہیے جمہوریت کو چلنا چاہیے اگر اس کا نام این آرو ہے تو ہم این آرو مانگ رہے ہیں اگر آپ کا مقصد ہے کہ این آرو اتصاب سے فرار شاید صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہماری پوری کابینہ ہر قسم کے اتصاب کے لیے لیکن لگائیں ہم جواب دیں گے ہم نہ امران خان دے سکتا ہے نہ کسی کے اختیار میں ہے نہ مانگا ہے میں چیلنج کرتا ہوں امران خان کو اس کے وزیروں کو کہ بتائیں کس نے آرو مانگ اور دیکھئے اتصاب جو ہے نا وہ ہوتا ہے طاقتور سے شروع اگر یہ حکومت اتصاب میں سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اپنے وزراء اور اپنی جماعت کو اتصاب کے لئے پیش کرے وہ کون سا اتصاب ہے کہ جس میں جو امران یافتہ ہو گیا ہے اس کو تو انڈیمنٹی مل گئی ہے اس کو نہ نیب ہاتھ لگا سکتا ہے نہ اس کو ایف آئی یہ ہاتھ لگا سکتی ہے نہ اس کو کوئی اور ادارہ لگا سکتا ہے عظم نواز شریف کو ان کی بیوی کینسر میں بستر مرگ پہ ہے تو روزانہ پیشیوں کے لئے پابند کیا جاتا ہے تو لہذا میرے بھائی اس وقت این ارو جو ہے وہ حکومت نے لیا ہوا ہے اس حکومت کے پاس این ارو ہے جن کی ہمشیرہ کے لئے نہ صرف یہ کہ انڈیمنٹی سکیم حلال ہے بلکہ وزیر اعظم ہاؤز سرکولر جاری کرتا ہے کہ خبردار اگر کسی نے انڈیمنٹی سکیم سے پراپٹی ڈیکلیر کی ہے تو کوئی ادارہ ان کو حراسہ نہ کرے تو اس وقت سب سے بڑا این ارو تو خود وزیر اعظم کے خاندان نے اور وزیر اعظم کی کابینہ نے اور وزیر اعظم کی جماعت نے حاصل کر رکھا ہے جن کو کوئی کرپشن کے بڑے بڑے کیسز کے باوجود گرفتار نہیں کر رہا اپوزیشن تو گرفتاریاں دے رہی ہے اپوزیشن تو پیشیاں بھگت رہی ہے تو یہ کون سا این ارو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ فیضان سکنڈ سکنڈ بہتر کرنے کے لئے سپیکر سکنڈ میں دیرہ رکھنی کمیٹی بنائی جس میں امران خان شہباد شریف صاحب اور حاصل سکر بھی شامل ہیں یہ سپیکر صاحب سے پوچھیں ایک سکنڈ میں آرہی ہوں یہ بات دیکھیں جو جو آپ نے کمپوزیشن بتائی گیا اس میں جس قسم کے چند ایک نام لیے ہیں یہ تو پھر نہ ہی سمجھیں یہ آلت ہے حاصل صاحب میرا پسیل ہے آپ سے کمیران خان کو سیڈیکٹ ایک عزم کہا اس کے بات نئی ملاقع ایک رضی عمل آیا جس میں انہوں نے بیا شباز شریف کے پروڈکشن آرڈ کے حوالے سے بات کی اور کچھ اور باتیں کی آپ کا کمیر ہے اس کے دیکھیں باتیں کرے تو عزم کرے چمچوں سے باتیں کرانے کی کیا ضرورت ہے خیدی بات ہے آگے سمجھلی کو بات کریں کہ میں selected نہیں میں ڈیک ہو گئے آئے سب کے سوال ہوں گے آ بتائیں ایس میرا سوا یہ ہے کہ جنوبی پنجاب مسلم مجھلی مجھلی ایک ٹکٹے کو کس ہیال پر کہ وہ ہی مسلم تی مجھلی مجھلی ہزارہ صوبہ کہتی ہے ہم نے ابھی کراچی صوبہ کا مطالبہ نہیں گیا دیکھئے جو بھاول پر صوبہ ہے اس کے لیے جو ہمارا آئینی ترمیمی بل ہے اس میں بھاول پورٹ ڈیویجن کو شامل کیا گیا ہے اور جو جنوبی پنجاب صوبہ ہے اس میں ملتان اور ڈیرہ غازی خان ڈیویجن کو شامل کیا دیکھیں دیکھیں بات میرے بھائی میری بات سن لے نا بات بڑی سیدھی ہے ایک چیز بر تمام جماعتوں کا اتفاق ہے پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے پی پلز باڈی بھی کہہ رہی ہے میری بات سن لے نا بھائی 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 سن لے بھائی 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 میرے بھائی میرے بھائی دیکھئے ہر علاقے نے اپنے نمائندوں کو منڈیٹ دیا ہے ووٹ دیا ہے اس کے منتخب نمائندے ہیں اور ان کے منتخب نمائندوں کا جو فیصلہ ہے وہی جمہوری فیصلہ ہوتا ہے ورنہ سو فیصد لوگوں کی رائے کو تو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا آپ کی رائے ہو سکتی ہے ہم نے جی اگر اس میں کوئی بہتر ترمیم ہے نمائندے محسوس رانہ صاحب نے اس کی بھی انتعید کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو پر لوگ کمپرومیز کریں لیکن جوگراتی اوپر تو تقصیل نہ کریں دوسرا یہ بہاول پور کبھی صوبہ نہیں رہا سکتی اگر ریاست محال ہوگی پھر خیر پھر پھر سوار ہوگی پھر ریاست پھر پھر بیان بھی دے چکے ہیں اگر اس سے بڑا جگرات نہیں اسی کو ہی محال کر سکیں تاکہ لوگ ایک قربان ہی دوسری کو لے 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 دیکھئے ہم نے بہاول پور کے لوگوں کے مطالبے کو بھی اسی طرح محترم رکھا ہے جیسے کہ دیگر ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کا اس کے اندر کوئی غیر ضروری ہماری یہ تجویز ہے تو پارلیمنٹ کے اندر عراقین اسیمبلی بات چیت کے ذریعے اس کو امبروو کر سکتے ہیں لیکن بہاول پور کے لوگوں کا مطالبہ ہے جس کے لیے انہوں نے تحریک چلا ہی ہے اسے فراموش ہم نہیں کر سکتے تو ہم نے اس وعدے کے اوپر جو نواز شریف صاحب نے بہاول پور کے لوگوں سے کیا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے بہاول پور کو علیدہ صوبہ تجویز کیا چونکہ وہاں کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے اور وہاں کے لوگوں کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے کہ صدارتی نظام کے حوالے سے اگر کوئی ترمیم سوچے یا کرے تو اس کو سپریم کورٹ تن ڈون کر سکتی ہے ختم کر سکتی کیا اس پارلیمیٹ میں مسلم جگنون نے یہ تیہ کر لیا ہے یہ پروگرام بنا لیا ہے کہ کوئی بھی آئین سازی اگر دو تیائی افصریت سے کر لی جائے تو اس کو سپریم کورٹ تن کر سکتی ہے میں تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے متدد فیصلے ہیں جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی قانون سازی جو کہ آئین کے بنیادی فنڈیمنٹل سٹرکچر ہوں گا تفزیر موقع سے کیسے اسے جگڑا کر سکتے میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی جب ہر لحاظ سے ناکام ہو چکی ہے تو وہ اپنی بقا کے لیے پاکستان کے ریاستی اداروں کا نام استعمال کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک حکمت عملی کے تحت پاکستان کے ریاستی اداروں کو اپنی سیاست کے لیے سیاست میں جھونک رہی ہے یہ ملک کا نقصان ہے اور یہ نہایت غیر ذمہ دار طرز عمل ہے اور ایسا نہیں کیا جانا چاہیے چونکہ ہمارے قومی اداروں کو ہمیں اپنی سیاست کے لیے اپنی سیاست کی بقا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ اپنے الیکشن کے اندر جا کے لوگوں کو ہر جگہ کہتے ہیں جی فوج ہمارے ساتھ ہے لہذا ہمیں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو امریکہ کا صدر بھی آپ کی پشت کے اوپر کھڑا ہو جائے وہ آپ کو نہیں بجا سکے گا جی میڈم آپ بتا سب سے پہلے تو یہ اپریسیشن جو جاؤں گی مون لیگ کو کے پہاور پور اور جنگی پنجاب کے وارے سے پنجاب میں بھی نہیں تھی منظور واقع اور اسمبلی میں بھی نہ آرہی ہے بہت اچھی بات ہے اس میں جس سے سبد نکائے تھوڑی اس تجویز پہ گوھ کر لیں کہ جب پیپرس پارٹی کے دور میں پارلی مانی کمیٹی بنی تھی اس میں جو آئینی مطبیت تیار کیا گیا تھا تو اس کو ضرور آپ مد دے نگر کی اور اس کے نوعہ محترم شاہد خاکان آباد سے کام بتا دیں جو نون لیگ نے ساؤت پنجاب کے لئے تبا آپ ساؤت پنجاب لگ دیکھئے ساؤت پنجاب میں پہلی دفعہ ساؤت پنجاب کے اندر پہلی دفعہ آبادی کے لحاظ سے انہیں پنجاب کے وسائل میں حصہ ملا ساؤت پنجاب کے اندر پچھلے دس سالوں میں جتنی یونیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں پاکستان کی ساتھ سال کی تاریخ میں مکمل نہیں ہوئی ہے اگری کلچر یونیورسٹیز انجینئرنگ یونیورسٹیز ڈیرہ غازی خان میں ملتان میں باولپور میں اسی طرح جو ساؤت پنجاب کے اندر انفرسٹرکچر بنایا گیا ہے آپ دیرہ غازی خان کو دیکھ لیں باولپور کو دیکھ لیں ویہاڑی کو دیکھ لیں ہر شہر کا جو انفرسٹرکچر ہے جیسے اس کو بہتر کیا گیا وہاں پہ جو اگر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سکولرشپ دیئے گئے اس میں عادے سے زیادہ جو رقم ہے وہ ساؤت پنجاب کے لئے واقف کی گئی اگر دانے سکول بنے سارے کے سارے ساؤت پنجاب کے اندر بنے نہیں اور سب الحمدلللہ کامیاب تجربے ہیں تو ہم نے ساؤت پنجاب کو پریورٹائز کیا اسی لئے دوزار تیرہ میں ہمیں فقید المثال کامیابی حاصل ہوئی تھی اور اب بھی جب بزادانہ انتخاب ہوگا آپ دیکھئے کہ ساؤت پنجاب ووٹ فور ڈیویلپمنٹ آف پی ایم 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 جی 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 بسم اللہ رحمان رحیم میں نے قومی اسیملی میں بھی یہ بات کی تھی اور ہماری پارٹی کا موقف بھی یہ ہے ایسن اقبال صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو ریلیف نیوز پرنٹ کو ٹیکس فری کر کے دیا ہے حکومت میں اس کو مشروط کیا جائے جو وہاں میڈیا ورکرز ہیں جرنلس ہیں ان کے جو واجبات ہیں لیکن آج یہ خبر ملی ہے کہ جو معاشی صورتحال ملکی اس نا اہل نا تجربیکار اور جھوٹی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے اس کے اثرات تمام انڈسٹریز کے اوپر جیسے ایسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے لیکن اس کا اثر بہت زیادہ میڈیا کے اوپر کیونکہ اس معاشی صورتحال کو استعمال کر کے موجودہ حکومت میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے ورنہ اس ٹیکس فری جو ریلیف دیا گیا تھا اس کو مشروط کرتے آپ لوگوں کے واجبات کے ساتھ اس کو دوبارہ سینٹ میں بھی اور قومی اسیمبلی میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اٹھائے گی اور میڈیا ورکرز اور جنرلس اور جتنے صحافی برادری ہے جو ان کی جمہوریت کی بگا اور جمہوریت کو تقویت دینے کی جو کردار ادا کیا ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اور آپ کا جو حق ہے جو وہ آپ کو ملے گا اور اس کو جہاں جاں اپوزیشن لیڈر بھی اور اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن جس طرح موجودہ جو فائنس بل آیا ہے اس میں بڑی بڑی کمپنیز کو فائدہ دیا گیا اسی طرح جو میڈیا اونرز ہیں انڈسٹری کو تقویت ملنی چاہیے لیکن وہ آپ لوگوں کے رائٹس کو کمپرومائز کر نہیں ملنی چاہیے اس لئے ہم آپ کے ساتھ کھڑی بہت شکریہ